بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بائٹی فیملی تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنے اپنے گھروں میں شاد اور عباد رکھے تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے اور یہ ٹوٹ کا خاص طور پہ ہاتھوں اور پاؤں کو گورا کرنے کے حوالے سے ہے یہ فیس کے لئے نہیں ہے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو جانا سکپ مت کیا کریں چھوٹی سی ہوتی ہے پلیز فول واج کیا کریں اور جو نیو ویورز میرے چینل پہ آتے ہیں وہ پہلے سبسکرائب کر دیا کریں اور جنہوں نے میری چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان بہن بھائیوں کو دل سے جانا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی ایک صاف پیالی لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں شیمپو لے لینا ہے کوئی سا بھی جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں یہ ہم نے صرف ہاتھوں اور پاؤں کو گورا کرنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی شیمپو آپ کو اویلیبل ہو یہ ایک چمچ کے قریب ہم نے شیمپو لے لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اتنا ہم نے شیمپو لے لینا ہے اور اب ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے دوسرا انگریڈینٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے لیمن یہ دیکھیں جی فریز میں رکھے رکھے لیمن بھی خوشک ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہمیں اس کا رس چاہیے اور ہم نے یہ رس ایڈ کرنا ہے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اچھے سے مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو پیار ویورز دیکھیں میں نے لیمن کو اور شیمپو کو جانا اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے جو اس میں دوسرا بلکہ تیسرا انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے چینی چینی یعنی کہ ہمیں ویسے تو پیسی ہوئی چینی چاہیے لیکن میرے پاس اس وقت ٹائم تھوڑا کم تھا تو میں نے کہا ویڈیو تو لازمی ہی بنانی ہے اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے تو کیا کرتے ہیں جی میں نے ثابت چینی لے لی ہے ایک چمچ کے قریب اب اس کا بس یہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ مکس کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں پیار ویورز ابھی بھی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے تو یہ بہت اچھا ہمارا مینیکیور اور پیڈی گیور بن کے تیار ہو رہا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شمپو ہمارے بالوں کی جو میل کچھ ایلے نکالتا ہے تو اسی طرح ہی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی صفائی دیتا ہے اور لیمون تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دھگ دھپے وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہم اس کو ضرور ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور انگریڈینٹ ہے کوئی مشکل میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں جو آپ کے کچن میں ایزی لی اوائلبل ہوتے ہیں تو یہ ہے جی حل دی یہ ہم نے ایڈ کرنی ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اس کے بعد جی تو پیارے بہن بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی زبردست مینیکیور اور پیڈی کیور تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لے کے اس کی برش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں پہ اچھی طرح اس کا مساج کریں ہاتھوں پہ اچھی طرح مساج کریں بازو پہ اچھی طرح مساج کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے ہاتھ پاؤں نکھر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ اگر یہ میری ریمیڈی یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ آپ کا جونا یہ اگر ڈارکنیس ہے آپ کے ہاتھ ہوں اور پاؤں پہ تو وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تالہ حل ہو جائے گا تو حل دی بھی ویسے آپ کو پتہ ہے یوز کی جاتی ہے خوبصورتی کے لیے دلنے شادی سے پہلے اس کو ضرور ہی استعمال کرتی ہیں لڑکیاں ویاں رج ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہی نیچرل ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ سائی ڈیپیکٹ تو بالکل نہیں ہے یہ کم از کم بزار کی چیزوں سے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں جو میں آپ کو انڈیا ریمیڈیز وغیرہ بتاتی ہوں تو ہم محنت کرتے ہیں آپ لوگ پلیز ہماری جو ہے نا ویڈیو کو دیکھا بھی کریں اور پسند بھی کیا کریں تو مجھے دے نیکس ویڈیو کی اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ